السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں ان کے لئے ضرور دعا کیا کریں خاص طور پر فلسطین میں رہنے والے کشمیر میں رہنے والے یا اگر دنیا کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو نومینیٹ نہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کوئی حکومت ایسی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر زیادتی کرتی ہے خاص طور پر انڈیا تو ان کے لئے بھی دعا کریں اور ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونے کے لئے بھی دعا کیا کریں کسی سیاسی پارٹی سے ہٹ کر پاکستان کے لئے دعا کیا کریں اس میں رہنے والے ہر انسان کے لئے دعا کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ہمیں ایسے حکمران مل جائیں جو اپنی عوام کا سوچیں جو دوسروں کے لئے کام کریں نہ کہ اپنی جیبے بھرنے کے لئے تو اللہ ایسے حکمرانوں کو گر کرے جو صرف اپنا سوچ رہے ہیں اس ملک کے کسی اور عوام کے لئے نہیں سوچ رہے ہیں ان پر ہی سارا بوچ ڈالی جا رہے ہیں اپنی عیاشی ہیں اپنی خرشیں کم کرنے کی بجائے سارا بوچ غریبوں پہ لادی جا رہے ہیں اور اس حد تک کہ دو وقت کا کھانا بچوں کی فیس دعائی نیا جوتی کپڑا ایک غریب بندے کے لئے میڈل کلاس بندے کے لئے لینا مشکل ہو گیا ہے اللہ میرے سب بہن بھائیوں کے لئے آسانی فرمائے آمین سممہ آمین آج آپ کی خدمت میں ایک تویز لے کر آیا ہوں جو جلانے والا ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی محبت میں تڑپے میاں بیوی ہیں دوست ہیں رشتہ دار ہیں ایون آپ کا نکاح کا ارادہ ہے جائز مقصد کے لئے کریں نجائز کے لئے نہیں کریں تو آپ کو روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھنا ہے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر جا کر آل کا نوٹیفکیشن پریس کر دیں آپ کو اجازت ہے جو لوگ اجازت لے کے پہلے دوسروں کے لئے بناتے تھے میں نے کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی اجازت ختم کر دی ہے اس کی بہت ساری ریزن ہیں تو جس کو اجازت چاہیے دوبارہ وٹس اپ پر آئے اور پراپر اجازت لے تب بھی اجازت ہے ادروائز روحانی طور پر اجازت نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے اجازت کے بغیر تو پھر اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہے تبیز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ تبیز آپ کوشش کریں جمعہ یا جمعہ رات کو بنا لیں وردہ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں جیسے ہی سورج کی روشنی نکلتی ہے یعنی کہ صبح کے ٹیم اس ٹیم اس کو بنانا ہے باوضوح حالت میں بنانا ہے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے پاک صاف کاغذ ہو سادہ کاغذ ہو لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کر دیں جو بھی آپ کی استعاد ہو تبیز آپ کے سامنے ہیں اسی طرح اپنے ایک بوکس بنا لینا ہے اب طریقہ استعمال اور لکھنے کا طریقہ سمجھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تاکہ سمجھ جائے تو سب سے پہلے بوکس بنا کر آپ نے اس پہ سات آٹھ چھے یعنی کہ بسم اللہ کے اعداد نہیں لکھنے اب آئین کتنی بار لکھنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بار آئین ہے اس کے بعد نیچے با لکھنا ہے یعنی کہ بے لکھنی ہے دو چار چھے ٹائم چھے بار لکھنی ہے اس کے بعد نیچے میم لکھنی ہے دو چار چھے آٹھ نو ٹھیک ہے نو بار دو چار چھے آٹھ نو بار میم لکھنی ہے اس کے بعد نیچے پھر آئین لکھنی ہے دو چار چھے آٹھ بار ٹھیک ہے بوکس کے اندر خوبصورت کر کے لکھ لیں اگر لکھائی گندی بھی ہے لیکن اس طرح لکھیں کہ پڑھا جائے گند مند نہ ماریں اور کاٹیں نہ بار بار لفظ کسی کو اس کے بعد نیچے آپ نے سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھنا ہے مطلوب کا نام جس کے لئے آپ تویز بنا رہے ہیں اس کا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو نام بنتے ماں کا نام آجے گا اس کے آگے عالی حب لکھیں اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام لکھ لیں اگر آپ عورت ہیں تو نام بنتے ماں کا نام لکھ لیں بلیک پین سے یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے جب آپ نے یہ توہیز کر لیا اب جلانا اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جلانا آپ کوئی بھی ماچس یا اگر بطی سے جلا سکتے ہیں مومبطی سے جلا سکتے ہیں جس میں تھوڑا ٹائم لگے ایسا نہیں کہ چولے گی فل آگ ہو اور اس میں پھینک دی یا نہیں آپ نے اس کی راہ کو سنبھالنا ہے تو اگر آپ ماچس سے جلائیں گے تو اس کی راہ بچ جائے گی سنبھال لیں گے تو آپ نے اس طرح جلانا کہ اس کی راہ مل جائے آپ کو جب راہ مل جائے تو آپ نے ایک ہاتھ پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح مسلنا ہے دوسرے ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ رکھیں بائیں ہاتھ سے مسل لیں یا بائیں ہاتھ پہ رکھیں دائیں ہاتھ سے مسل لیں اتنا مسلنا ہے کہ یہ راہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے آپ کے ہاتھوں پہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے ہاتھ کالے تو ہو جائیں گے لیکن نیت کر کے اور جب یہ آپ نے تویز لکھنا ہے تب سے لے کر جب تک آپ نے اس کو جلا کر اپنے ہاتھ پہ مسلتے رہنا ہے یا ودودو یا ودودو کی تسبیح یعنی کہ کھلا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور تصور میں جس کے لیے بنا رہے ہیں تصور میں دم کرتے رہیں دم کرتے رہیں انشاءاللہ جس کے لیے یہ تویز آپ نے کیا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی محبت میں تڑپنا شروع ہو گیا ہے چاہے وہ آپ کے آس پاس رہتا ہے چاہے بہت دور رہتا ہے انشاءاللہ اللہ میرے کرم فضل سے انشاءاللہ ایسی محبت پیدا ہوگی جو مرتے دم تک قائم رہے گی بس آپ نے جائز مقصد کے لیے یعنی کہ جائز رشتہ ہونا چاہیے جائز آپ کا ریلیشن ہو تو بنائیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا